سوچئے کیا وجہ ہے کہ پیٹ بھر جانے کے بعد آپ کی طبیعت سونے کا نوالہ بھی قبول نہیں کرتی؟ کیوں جسم پر پینا ایک کپڑا دنیا بھر کے کپڑا کو اضافی بنا دیتا ہے؟ کھلے آسمان تلے موجود بس ایک چھت ہماری زندگی بھر کا پردہ بنتی ہے اور کیوں انسانوں کی برمار میں سے ایک انسان ہماری زندگی کے تجربے کو مکمل بنا دیتا ہے؟ دولہ سوچنے پر معلوم ہوگا کہ یقیناً ضرورت اور خواہش تو دو الگ چیزیں ہیں مگر ہم نے کبھی ان کا تأیین ہی نہیں کیا ہوتا ہم انسان کچھ ضرورتوں کے محتاج ہیں جبکہ خود کو انگلت خواہشات کا غلام کر رکھا ہے پھر یہ بھی کہ اسباب محدود ہوں یا بے حساب ضرورت پوری ہو جانے کے بعد سب کچھ اضافی ہوتا ہے اور ہمارے ہاں اس اضافے کی کوئی حد ہی موجود نہیں مزید یہ کہ انہی اضافوں کی خواہش میں ہم خود پر مسلسل جبر کرتے ہیں جس کا نتیجہ حق تلفیوں یا استحصال کی صورت نکلتا ہے اور یوں خواہشات کی دنیا ایک ناختم ہونے والے فساد کو جنم دیئے ہوئے ہیں یہ بھی درست ہے کہ ہر خواہش بری نہیں مگر کبھی سوچا کہ پہلے خواہشات کمانے کی دور اور پھر انہیں برقرار رکھنے کی فکر کیسے ہمارے زندگیوں کو مفلوج بنائے ہوئے ہیں اور سب سے اہم بات کہ اس سب کے دوران مجھے وہ وقت کب ملے گا جسے میں نے اپنے پیدائش کے مقصد میں کھپانا ہے